بھائی تراصل کومل کی دوست کی شادی تھی شہر میں وہ خود اسے لینے آئی تھی رات آپ سو گئے تھے تو پھر میں نے اجازت کے لیے آپ کو جگہنا مناسب نہیں سمجھا وہ اس کی ایکی سے ہی لیے تو شادی سے کچھ دن پہلے اسے لے جانا چاہتی تھی تو میں نے اجازت دی دی صبح کا ناشتہ لگ چکا تھا اور حسب توقع درمان نے پہلا سوالی کومل کی غیر موجود کی پر کیا جس پر کرمان نے بہت مہارت اور مسالیت سے بہانہ تراش کر بات بڑھائی پر وہاں تو گویا سکتا اور برہمی اوبر آئی تھی جہاں درمان نے خون آشام نکا سے کرمان کو دیکھا وہیں انجیل بیگم کی شیطانیت نے اسے یقین نہ کر کے پھڑکنے کا سگنل دیا صدا ابھی تک نہیں آیا تھا جبکہ سلطانہ نے بھی آز تیمور کے ساتھ اپنا ناشتہ بھی کمرے میں منگوا لیا تیمور اتنی ہوش میں تھا کہ بس کے آنکھیں کھولتا مگر بخار اور نکاہت کے باعث اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا اور نہ بولا ڈائننگ پر پھیلی چپ پتا رہی تھی کہ ابھی یہ دونوں ماں بیٹے مو سے شولے اگلنے لگیں گے واہ یعنی اب تو اتنا خود مختار ہو گیا کہ اجازت کے بجائے اطلاع دے رہا ہے کچھ غیرت کھا کرمان جوان بیٹی کو کہلے کسی غیر کے گھر بجوا کریوں آرام سے مجھے بتا رہا ہے درمان حق نے کھردرے زہر خند لہجے میں اپنی ناپسندید کی کا برملہ اتراب کیا اور انجیل بیگم کا بھی یہی تاثر تھا کرمان نے ایک تھکی سانس لی اور پاری پاری اب سردکی سے دونوں کو دیکھا دوست غیر نہیں ہوتے بھائی مجھے اپنی بیٹی اور اس کی دوست کے پورے خاندان پر بھروسہ ہے کرمان رفتہ رفتہ ان دونوں سے چڑنے لگے تھے مطلب کوئی اتنا برا ہو اور آپ کا خون ہو تو یقین مانیے سانس لینا بھی نہایت کٹھن امور لگتا ہے یہی بھروسہ ہوتا ہے جو زلیل کرتا ہے اور وہ منحوس نظر نہیں آرہا شاویز انجیل بیگم بھی زہر اگلتی ہوئی اب فیضہ سے چائے کا کپ لیا نخود پن سے شاویز کا پوچھ رہی تھی جس پر ایک لمحے کو کرمان کے چیرے پر سپیدی آئی مگر وہ جلد خود کا چیرہ پہال کیے مضبوط ہوئے شاویز تو آج صبح ہی واپس چلا گیا ہے مجھے علم نہیں یہ بات ان دونوں کو تیر کی مانت کھٹ کی تھی بڑے بڑے دوستی کے دعوے کرنے والا اتنی چلتی چلا گیا خیر ان کی بلا سے وہ تو صدان کو مدد فراہم کرتے ہر شخص کو زہر آلود انداز سے دیکھتے تھے کرمان نے افسوس سے ان دونوں کے مطمئن چیرے دیکھے جن پر اصل آگ تو تب لے رائے گی جب انہیں پلزا کے غائب ہونے کا علم ہوگا یہ بات ابھی جب تک چھپی تھی تو کرمان اور صدان نے یہی سوچا تھا کہ چھپی رہنے دی جائے اور اس کے لئے وہ آقل بلکیس اور چوکی دار کو بھی اپنے ساتھ کر چکے تھے چوکی دار بابا صدان کے اتبار کے تھے مگر حویلی کے باقی ملازمین کی پوجھ میں کوٹ کوٹ کر درند کی بھری تھی جو درمان اور انجیل بیگم کی حاکمیت کی درجمانی کرتی تھی اسی لمحے درمان حق کے پون کی پیل پر انجیل کے ساتھ کرمان بھی محتاط انداز میں لپٹے پون نہ جانے کس کا تھا جسے دیکھ کر درمان کے چہرے پر پتھر سی سنجید کی آئی اگلے ہی لمحے پون اٹھایا گیا اور کرمان نے واقعی محسوس کیا کہ درمان چودری یکلخت ہر چکا تھا کچھ توقف کے بعد پون رکھا گیا اور وہ سر کے پال جکڑ کر یہ ترجمانی کر رہا تھا کہ دوسرے گاؤں کی دو لاشوں کی خبر پونچ گئی ہے یاور کے دو دوست حضیفہ اور شان وہ قتل ہو گئے کل جنازہ تھا ان کا یہ سننا تھا کہ انجیل بیگم کا بھی رنگ کچھ لمحے کو سفید ہوا دونوں کو ہی صدمہ تھا اور کرمان بہت پاریگ بیوی سے ان دونوں پیرونوں کے چہرے پر بے قراری دے کر گہرائی سے جانچ رہے تھے میں نے سوچا آپ کی فلدہ سے بات کروا دو ہم خیریت سے پونچ گئے ہیں وہ اداس ہے شاید نہیں جگہ اور آپ سے دوری اسے بھی سوٹ نہیں کی ابھی وہ فریش ہو رہی ہے آج میں نے آپ کی بائی کو تھوڑا گروم کروانے جانا ہے تاکہ اس کی لوگ تھوڑی ماحول کی مطابقوں اور اس کے اندر پہلے سے موجود اعتماد مزید پڑ جائے صدان جو اپنے گمرے کے ٹیرس پر چائے کمک لیے کھڑا تھا گومل کی اس بات پر مدھم سا مسکرا دیا وہ ابھی مکمل سیاہ میں تھا درمان کچھ دیر پہلی حویلی سے باہر نکلا تھا اور آج وہ ان کی آنے کا منتظر تھا تاکہ ایک عبر والی بات بتا سکے رات کھانا تو صدان نے کھایا نہیں تھا البتہ اب آقیل زبردستی اسے ناشتہ کروا کر گیا تھا جس کے بعد محترم ترو تازہ سے اب چائے پی رہی تھی گومل بھی ڈریسنگ کے سامنے گھڑی خود پر نظر جمعائے مسکرا رہی تھی آج وہ پلزا کو سیلون لے کر چاہ رہی تھی اور پلزا با مشکل ماننے کے بعد اب فریش ہونے گئی تھی تھینکیو گومل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ابھی بھی صدان موجود ہے اللہ تمہیں اس کا بہت عجر دے گا دعا ہو اور صدان کے ہونٹوں کی کیوں لگتا تھا بس نکلتے ہی قبول ہو جائے گی وہ تو خود پلزا کا بہنوں سے بڑھ کر خیال رکھ رہی تھی یہ چیز یہ پلزا کے اندر اعتماد لا رہی تھی کہ اب پیارے بابا جان کے علاوہ صدان اور گومل بھی تھے جو اسے عزیز سمجھتے تھے انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا تو عجر مل کرے گا میسے بھی بلزا مجھے بہت پیاری ہوگی ہے وہ اتنی معصوم ہے کہ اس سے انسان خوابہ تک نہیں ہو سکتا آپ کا حصہ ہے تو بس مجھے اس کا خیال بھی فرض کی طرح رکھنا ہے بہت پیار سے وہ صدان کو بلزا کی سمسے یا سانی دے گی جو شہزادے کا دل کچھ مطمئن کر گی آج تو وہ بھی اطراب کر رہا تھا کہ وہ اس کا حصہ بن رہی ہے رات جس طرح وہ اسے یاد کر رہا تھا تو یہ مرتبہ کسی بہت خاص کا ہی ہوتا تھا اسے زیادہ گروم بھی مت کر دینا تھوڑی سی پہلی فلزا رہنے دینا ہائے اس عدا پر مری نہ جائیں سر کھو جا کر معصومیت سے کہتا صدان کومل کو بھی انسا گیا مگر اسے ہنسی سے زیادہ صدان کی اس بات پر پیار آیا تھا اپ صدان کتنے پیارے ہو آپ ڈونٹ پڑی بس تھوڑا سا اسے اپنی جیسا کرنے بانی ہو تاکہ وہ خود پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرے وہ نیچرل بیوٹی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس کے اس رنگ کے باوجود وہ کئی حسیناؤں کو مات دے دیتی ہے اور اسے یہ بتانا بہت اہم ہے کہ وہ بیرنگی ہرگیز نہیں بلکہ نایاب ہے کومل کا دل فاکی بہت پیارا تھا تب ہی تو شاویز اس دل کا حاکم تھا صدان تو اسے تصور میں لاکر ہی مسکرا دیا اور اسی لمحے وہ واش روم سے پریش ہو کر نکلی تو کومل اسے لمبے سیاہ بال دیکھ کر دھنگ رہ گی وہ جو آج کومل کے ہی پسند کیے نیلے اور بائٹ بہت پیارے جوڑے میں تھی بلا شبہ پیاری اور منفری تھی یہ گندن رنگ اور سیاہ آنکھیں کومل نے مسکرا کر فلزہ کی نظر اتاری اور ہستے ہوئی اپنا پھون لیے اس کی جانب لبکی جو گیلے بالوں پر ہی تو پٹا ہور چکی تھی فلزہ صدان ہے بات کر لو تب تک میں چائلاتیوں پھر ہم چلتے ہیں سیلون کہ وہ صدان کے ذکر پر ہی کھیل اٹھی تھی اور فون وہ اسے پکڑائے پوری کمرے سے نکل آئی اسلام لیکم بہت جازبیت سے وہ صدان کا دیل چھیڑ گئی آواز میں ایک گداس اور نرمی تھی بالیکم سنام کیسی ہو میس روتو وہ جو اس کی سہر میں بس آواز سے ہی روک گیا خود ہی اپنا حال دیحال ہونے سے بچانے کو تھوڑی لطیب طرح میں بولا تو ایک محوم تبصم سا فلزہ کے ہونٹو کو چھو گیا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں دور جاتے ہی محترمہ کو حال پوچھنے کا بھی ڈھنگ آ گیا جس پر صدان نے مسکرا کر گردن موڑے کمرے کا روک کیا اور کب میز پر رکھے سوپے پر براجمان ہوا اچھا ہوں سنائے اتاسو پادہ تو یاد ہوگا بہت ہی ملائن پن سے قصد یاد کروانا بھی کوئی صدان سے سیکھے وہ بھی آنکھیں جھبکتی ہوئی تھوڑی ملچا کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کے اور اس کے بال کھولے تھے اور بیٹھ تو کچھ چھو رہے تھے جی یاد ہے اداسو بہت پوچھا کر بھی جھوٹ نہیں بول پائی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں صدان کو یاد کرتے وے چھل ملازی گئی اب فلزہ بابا جان کے ساتھ صدان کو بھی شیطت سے یاد کرنے والی تھی دونوں درم ایک زی شیطت پروان چڑی تھی تمہیں پتہیں میں بھی ہوں تھوڑا لیکن تمہاری اداسی کا بندوبست کا لوکہ آگے لائے گا منظور حسین کو لے کر ساتھ تمہارے ڈاکومنٹ کا بھی کھائے ان کو تاکہ وہاں تم میٹرک کا ایڈمیشن لے سکو ممکن ہے کل کے بعد تمہارے گیرد اداسی کا وجود مادوم ہو جائے یہ بات کہتے ہوئے صدان ایک ان کے ہی سی خلیش میں گم تھا اور صدان کی یہ بات فلزہ کے لیے عید سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی مگر وہ خود حیران تھی کہ اس قدر بڑی خوشی کے بعد بھی وہ خود کو بے جان کیوں محسوس کر رہی ہے اور آپ کی اداسی کیسے ختم ہوگی سوال تو آسان تھا پر کرنے والے سمیت صدان پر صدیوں کی تھکن اتار گیا تو ماجو ہائے شہزادی کی خواہش پر گلو گلزار تک قربان ہو جائیں کیا قسمت تھی سابلی کی سابلی کی سابلی کی سابلی کی ہر شدت رفتہ رفتہ بس فلزہ کے لیے محفوظ ہو رہی تھی جو بھگتانے پر شہزادہ پوری حق سے اپنی سابلی پر لٹانے کا خواہش منت تھا دل نے کہا کہ تم پاس آجو فلزہ میری اداسی ہٹ جائے گی پر دماغ تو بس فرار کی ترغیب دے کر حقیقت پسند بننے کا مشورہ سوپرا تھا یہ سارے حالات سلط جانے سے میری اداسی بھی ہٹ جائے گی میری فکر مت کرو اب تم صرف اپنے لئے اپنی خوشی کے لئے جیو فلزہ بہت خوش رہنا نمی نے فلزہ کی آنکھوں سے اس کے سابلی گراز رخصاروں پر گر کر خودکشی کی اور اب فلزہ کو لگا وہ بول نہیں پائے گی جی زیادہ بولنے سے اسے لگا اس کا دل اس کی روئی حالت سادان تک پہنچا دے گا مگر وہ اس کے اس ایک لفظ تک سے جان گیا کہ وہ رو رہی ہے بادہ توڑو کی تو سزا ملے گی ہلکی سی شوخ آواز میں وہ اسے تسلی دینے کی کوشش میں بولا تو فلزہ نے اپنے آسو اپنے اندر اتار لیے کون سی دل کو مصبوط کیے وہ پوچھ بیٹھی ہمیشہ میری کا قید میں رہنے کی سزا نہ جانے یہ سادان کہنے پایا اور ایک خاموش چیت تھی جو دونوں طرف فائل تھی میں بھی رو دوں گا اور کیا اب کی بار وہ اس روئی سی فلزہ کو ہزا کر خود تکلیف زدا ہوا وہ مسکرائی تھی پر پھر سے آنکھوں میں کسی کی گمینے پانی بھرا نہیں میں وعدہ نہیں دوڑوں گی شاید وہ سادان کی اس مزاق پر بھی زہم کی اور وہ تو اس کی پرما پتاری پر دلتا کسیر خاص ہوا گل اب جاؤ جی پالر شالر لڑکیوں کے نخرے اب مس روتو پر بھی اترنے والے ہیں اچھا ہے خود سے پیار کرنا سیکھ چوکی میں تم سے بات کرتا روں گا اکیلا نہیں چھوڑوں گا اپنا مکمل خیار رکھو بھی امان اللہ سادان کی ایسی باتیں کس کمبخت کو اس کا دیوانہ نہ کر دیں اور وہ تو تھی ہی اس کی مسیحائی سے زندہ وہ پھون اتیاد سے سائٹ پر رکھے پھر سے اپنی نام آکے پونچ رہی تھی اور سادان تھا کہ تلخی اور دل خراشی سے نٹھال ہو گیا تھا پلدہ سے بات کرنا اسے سکون دے گیا پر وہ دور تھی نہ جانے پھر اس کمرے میں کبھی اس کا سایہ بھی آنا تھا یعنی یہ بات سادان کو بہت دنگ کر رہی تھی اسلام لیکم آنٹی آپ بھٹے میں بنا دیتی ہوں چاہے بہت پیار سے وہ کچن میں چائے بناتی شفیق سی گلناس کو کہے مسکرائی تو وہ بھی اس اتنے محبت زدہ مان بر بینا تکلق کے ہٹ گئی تھی امام صاحب حسبے معمول اپنی مجید روانہ ہو چکے تھے اور شاویز آج گھری تھا ارے بچے ابھی تو تم آئی ہو شاویز نے مجھے کہنا کہ اممہ آتے ہی کام لے لگا دیا مہمانوں کو اور تم مجھے آنٹی نہیں شاویز کی طرح اممی کہہ سکتی ہو تم سب میرے لیے میرے شاویز جیسے ہو یہ تو محبت کی کوئی اونچی لہر تھی کہ وہ اجنبی ہو کر بھی کتنی پیاری اور نرم تھی کہ ماں کے لفظ بننا چاہتے ہوئے بھی گومل کا دل سفر گیا آپ بہت اچھی ہیں میری اممی اس دنیا میں نہیں ہے مگر یقیناً وہ ایسی ہی پیاری ہوتی خود گلناس بیگم اس تکلیف زدہ بات پر اس سرخ اور سفید نفید جوڑے میں ترو تازہ سی مہتی گومل کے قریب آئیں اور آسودکی سے اس کی پیشانی جومی خود بھی اداس ہوئیں اور وہ تو سلطانہ کوئی امی کہتی آئی تھی اور اب یہ انوکھی سی گھریلو ایک اور ماں کا ملنا گومل کو باقی حسین مسکان دے گیا بہت دکھ ہوا یہ جان کے بس میرا بچہ جیسے اس رب کی رضا ماں سب کی ایک سی ہوتی اپنے بچوں کے سر کس آیا دکھی نہ ہو میں ہوں نہ جیسے میرے لیے میرا شاویز مجھے تو اللہ نے ایک بیٹا دیا اور تین بچے مزید عطا کر کے جیسے مزید مکمل کر دیا ہے گلناس بہت شفیق تھی اور ایسی پیاری کہ کومل کا دل چاہاں ان سے لپڑ جائے اب وہ سمجھی تھی کہ شاویز اتنا پیارا کیوں ہیں یہ منظر باورچی خانے میں تشریف لاتے مستر شاویز کے لیے کھیلا دینے والا منظر تھا اسے امہ جان کا یوں باری چلے جانا لگا تو حسین پر وہ ڈر ہی رہا تھا کیونکہ یہ پیاری امہ جان بھی پچھلے کئی ماں سے شاویز کے پیچھے لگی تھی کہ شادی کر لے اور اب لگتا تھا گلناس سائبہ نے گھر آئی لڑکی کوئی بہو مان لیا تھا دونوں کا یہ پیار رہا وہ دونوں کا یہ پیار وہ سفید سود میں ملبوس اجلے شہزادے حضر کیے گلہ کھنکالے اندر داخل ہوئے تو نظر دل جان سے جا کر چار ہوئی جس پر کومل کو لگا اس کی ہارٹ بیٹ میں سوئی ہے وہ اس وقت اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ کومل کا دل غش کھا کر جرچری لینے میں مکن ہوا اور شاویز نے امہ جان کی شرارتی نگاہوں سے اندازہ لگانے کی بھرپور کوشش کی پھر بہت دو ان دو کے آتی اپنے اپلوتے لگتے جگر کو لپٹی نہیں کروا رہی تھی ہائے معصوم سا شاویز ہم تیرے پاس آ کر ہی سمجھے کشش کیوں زمین چاند سے ایسے پیوستہ ہے امی چائے دے دیں اور کومل آپ کیا کر رہی ہیں یہاں شاویز نے ہلکی بھلکی آواز سے پہلے پیاری والدہ کو دیکھا اور پھر کومل کو جو یہ بھولی گئی کہ کیا جواب دے چائے آج میری بیٹی بنائے گی اس کے بعد ہی آج فلزہ کو لے کر گھومنے جائے گی خود گلناز اب ساتھ ساتھ دن کے کھانے کا انتظام شروع کیے بڑے پیار سے بولی اور شاویز نے کنکیوں سے ماں جان کا یہ بیٹی کہنا حضم کیے دیکھا جو اسے لات سے دے کر مسکر آ رہی تھی شاویز کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں دراصل ہم کیپ پھر چلے جائیں گے پر واپسی پر آپ ہمیں پک کر لی جیگا کومل جو اب چائے بنانا شروع تھی مڑ کر دل کے ڈولتے انتاظ کو مادوم کیے بڑے مان سے بولی جس پر بیچارے شہزادے نے تھوڑی مایوسی سے سرک ہو جایا نمبر تو لے لیجئے پر وہ دراصل میرے پاس تو پائی گئے غریب بندہ ہوں ابھی شاویز نے زیرے لب مسکرا کر آجزی کا ریکارڈ بریک کیا تو جہاں گلناس مسکرا دی وہیں کومل تو اس سادکی پر مزید لٹ گئی ہا ہا اٹسو کے ہم کیپ پر ہی آ جائیں گے اور جن کی پاس ایسی پیاری ماما ہوں وہ غریب تو کہیں سے نہیں ہو سکتا کومل کا دل بھلے شوخیوں پر ڈوپتا جا رہا تھا پر وہ کسی قسم کا کوئی ایسا تاثر نہیں دے سکتی تھی جو اس کے جذبات کی اکاسی سریعام کر دیتا یہ امی مشکوک لگ رہی ہے شاویز صاحب کی چھٹی ہستی کہ اممہ جان کے زیرے لب مسکان پر اسے سگنل دے رہی تھی کومل نے جلدی سے شاویز کی سمت کپ کیا جسے اس نے بہت سرسری سے دیکھ کر لیا اور دوسرا کپ وہ پیار دیتی اور لیتی گلناس کو دیئے اپنی اور فیلزا کی چھائے کا کپ ٹری میں رکھ دی پوری باہر لبکی مگر اس سے پہلے کہ شاویز بھی اممہ جان کی پون سے پرار کرتا بڑے پیار سے پکارا گیا شاویز بھی اب مسکرا کر پلٹ چکا تھا جہاں ماں جان تو نکھر کر دو شیزہ لگ رہی تھی مجھے کومل جائیے بہو کی صورت یہ فرمائش تھی یا انکشاف بچارہ شاویز تو سنو گیا اڑی ہوایوں والی صورت لیے وہ گلناس کو دے کر اب اپنا سر پکڑ گیا جس پر بہت تو بھئی خفائسی ہوئیں امی پلیز کیا ہو گیا وہ میمان ہے یہاں بہو کیسے میری ملکہ آپ کو کہا تو ہے جلد آپ کی بہو کا انتظام ہوگا تو یہ ہر کسی کو بہو کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں شروع تو شاویز نے حیرت سے کیا پر پھر لادو رانی جیسی والدہ کو بیلانے کی صحیح کیے اچھا مسکین لگا تو میری امی مد بن میں نے کہہ دیا ہے بس دیکھ کر کلیجہ تھنڈا ہوتا ہے کتنی پیاری اور نیک ہے ماشاءاللہ بس میرے بچے اب یہی میری بہو بنے گی اور کوئی نہیں تو بس چھپ کر کے دیکھتا جا میں سے کیسے بہو بناتی ہوں اممہ جان راک اور پیارے سے بیٹا جانی شوق کلناس بیگم کی صدا سے تاریخ کے ساتھ ساتھ گومل پر قربان ہو کر کہتی سبزی والی ٹری اٹھائے باہی نکلی تو شاویز بھی حقیقت کی دنیا میں اپنے صدنے سے واپس لوٹا یا اللہ یمی کیا کرنے لگی ہیں اپنی کنپٹی مسلطہ شاویز سخت بکر مند تھا کیونکہ مشن انک پاسیبل کو پاسیبل کرنا گلناس بیگم کا منپسند کام تھا اور وہ بھی شاویز کے معاملے میں کومل نے جس حادثے کی دعا کر ڈالی تھی ممکن ہے وہ حادثہ بہت جلد رونما ہونے کو تھا شاویز وہی کرسی گھسیٹے بیٹھ کر اب باقی پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ ہے کہ آپ کے بے اکل بیٹے کی وجہ سے اس پنچائد کی بلی بنائی روایات دم توڑنے کے دہانے پر کھڑی ہیں بلی کا کوئی پیسلہ آج تک درندگی کے سوا نہیں تھا تو پھر سادان کا اس لڑکی سے رہم دلی کرنا ناجائز قرار دیا جائے گا دیکھئے جو دری درمان آپ ہمارے اصور پرست ساتھی ہیں لہٰذا سادان کو سمجھیں کہ وہ اس لڑکی کو نوکری سمجھے کل کو اگر کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ آپ کی ہی عزت بھی کمی ہے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کہ چودری درمان کا بیٹا ایک کم پہہم کمزات اور پت کے دار سے جڑ گیا آج یہ سب پنچائیت کے موسزین پھر سے جمع تھے سادان کا پیزہ پر رہم کرنا پورے گاؤں میں آگ کی مانت پھیلا تھا اور جرگے کے تمام بڑے بڑے لوگ اس بات سے سخت نالا تھے اونچے شملے سجا کر بیٹھے یہ پسٹ ذہنیت کے تمام لوگ جلد عبرتناک ہونے والے تھے ایسی باتیں سننا تو چودری درمان حق کے حساب پر بجلی گرا گیا تھا پہلے ہی وہ اس خرافہ سے تنگ تھا اور اب اس کی وجہ سے ان کو اپنی بنچائیت کے لوگ باتیں سنا رہے تھے مالو بھی مسکین سمو بنائیں کچھ فاصلے پر ہی کھڑا یہ سارا معاملہ سنو اور دیکھ رہا تھا چودری درمان کی جبر زدہ خاموشی پر کئی لوگ زہر خونسی سرگوشیوں میں مصروف ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ نوکر اور کمزاتی رہے گی صدان اسے کوئی تعلق نہیں بنائے گا وہ واقعی بے اکل ہے اور اس کی اکل بہت جلد میں ٹھکانے لگا دوں گا درمان چودری نے ان برہم بچائیت کے لوگوں کو تسلی دی مگر ان سب کی ناراضگی ہنوز پر قرار تھی آپ کو کوئی سخت اقتام اٹھانا پڑے گا ورنہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے موززین کے مجمع میں سے ایک دل پر داشتنا سا آدمی اپنی ناپسندید کی کو قدر زب کیے تبنگ انداز سے بولا اور سب بھی متفق دکھائی دئیے چودری درمان کا پس نہیں چلا کہ جا کر صدان سمیت اس لڑکی کا گلہ گھوٹا تھے مالو بھی اب پریشان حال سے کھڑا تھا پورے مجمع کا نشانہ آج چودری درمان حق تھا اس لڑکی کو مروا دیں عزت بجانے کے لیے ایک اور بڑیرہ تنپر سے غرائے جس پر سب نے پھنکار کر کردنے ہلائیں بلکل ایسا ہی کوئی فیصلہ دلیں ورنہ گاؤں کے لوگ جلد بغاوت کے لیے لاتھیاں اٹھا لیں گے ایک ونی کی موت ہو گئی تو ان سب کی روحیں کام پھٹیں گی اور در کے باعث بغاوت دم توٹ جائے گی ہماری باتشاہت کے لیے آپ کا وہ کم فہم صدان بہت برا خطرہ ہے آوازیں بلاند ہوتی جا رہی تھی اور چودری درمان کا سارا لہو اتاب سے اس کے چہرے پر تھا جو خوبناک تھا بلکل یاور کے دو ساتھی بھی قتل ہوئے ہیں اس معاملے سے بھی اپنے بیٹے کو دور کریں چودری صاحب اگر یاور کا بھی قتل ہوئے تو یہ ونی کا فیصلہ ہم سب کے گلے کا دوک بنے گا اور پھر ہم سب کا بہت برا انجام ہوگا ہم سب اپنی زلت کسی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے اور اگر صدان آسان زبان نہ سمجھا تو ہم اسے تقلیب پہنچانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ آخری بات تھی جو مجمع میں سنائی دی کہ بھی چودری صاحب کی دھار نے ہر ایک کی بولتی زبان کو کفل کیا وہ خون خوار بھیڑ کے کی طرح تل ملا اٹھا جس پر اس کے ساتھی نے اٹھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا مگر چودری نے اسے چھٹک کر سب کو ایک خون آشام نگاہ میں دبوچا کوئی صدان کا بال بھی بھیگا کرنے کا نہ سوچے میں اس لڑکی کو اب خود موت دوں گا اجازت دمانگ گراتے جلبلاتے پہشتناک انداز میں تھاڑ کر مجمع پر سکتا پھیلا کر پتڑکتے اور خونی انداز سے سب کو تنبیہ کیے وہاں سے اٹھ کر نکلا اور مالوں نے بھی کامتی ٹانگوں سے اس کی پیروی کی دونوں کے جاتے ہی پیسے پنچائت کے مجمع میں پس تواسے سرگوشیاں بلند ہوئیں تفاہ ہو جو یہاں سے سب ورنہ سب کو کھڑے کھڑے لاشے بنا دوں گا تیمور کو آج اگر تھوڑی ہوش آئی گئی تھی تو اس نے حویلی میں اپنی وحشتناک دھار سے لرزہ پھیلا رکھا تھا خود سادان جس کی سوپے پر انداز ہوئے آنکھ لگی تھی اس آواز پر ہڑ پڑا کر اٹھا تو تیمور کی چیخو پکار پر ناکوار سامو بنائے اپنی شرٹ ہی کرتا اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا جہاں دو آدمی اب تیمور کو بمشکل مشتائل ہونے سے روک رہے تھے مگر وہ ہاتھ میں پکڑا گلا سی اب ایک ملازم کے سر پر مار چکا تھا اس بیچارے کے کراہنے کی آواز پر سادان پریشانی سے تیر تیز قدم چلتا دالان میں آیا جہاں ایک آدمی سر پکڑے زمین پر گرا تھا جبکہ انجیل بیگم اور سلطانہ بھی اب خوبصدا سے اس پر دباغ سے بابلہ ہو کر پھنکارتے تیمور کو گھور رہی تھی سادان نے پوری پہنچ کر اس گرے آدمی کو اٹھایا اور دوسرے دو آدمیوں کے ساتھ اسے کلینک بیچا خود وہ اس وقت بس تیمور کو غصے سے بازو سے غصیب چکا تھا چھوڑے مجھے میں نے کہا چھوڑے مجھے تیمور جس کے موں پر ابھی بھی تھپڑوں کا اپھار تھا چیرہ مدورم اور اس کی ہٹ درمی تھی کہ وہ کچھ کھاپی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے نکاہت کے باعث اس کا سفید اور سرخی مائل چہرہ مرچایا ہوا تھا مگر پھر بھی اس میں دھارنے کی پوری انرجی کائی تھی سبان بند کر تیمور تجھے ابھی بھی اثر نہیں ہوا چل دفاؤ کمرے میں چل دادی اور امہ سائن کی ہزار روکنے کی کوشش کے باوجود سادان اسے غصے سے غصیب کر اس کے کمرے تک لے گیا اور جب تک سرطانہ اور انجیل وہاں پہنچی تب تک تھا سے سادان نے دروازہ لاکھ کر کے تیمور کی بازو چھوڑی جس سے وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا سادان کا غصے سے خون کھول رہا تھا اور وہ جو گرنے سے بچ گیا تھا بھکارت سے روئی آنکھوں کے ساتھ سادان کو کارٹ کھانے کو دھوڑا جس پر سادان نے ایک ہی بازو سے اسے مکمل چکڑا وہ آج سخت رو رہا تھا اور سادان کا سارا غصہ بھی اب دکھ بنا تھا بہت برے ہیں آپ مجھے آپ سے نفرت ہے اللہ کرے آپ مرچیں چھوڑے مجھے تیمور کی آباز آسوں سے تر تھی مگر وہ ابھی بھی زہر خون لہجے میں سادان پر نفرت انٹیل رہا تھا اور سادان نے ہنوز سختی کا انکیہ اسے چکر رکھا تھا جو مسلسل اس کی گریت سے نکلنے کو پھڑ پڑا رہا تھا بہت مارا ہے آپ نے مجھے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میرے سامنے بھی مت آئیے کا دوبارہ چھوڑے مجھے شکر ہے وہ اس وقت جتنا بھی بد تیزیب کیوں نہ تھا اسے تم کہنے سے گریز پایا رہا تھا جس پر سادان اب اسے ریلیکس کروانے کو اپنے سینے میں بھیج گیا ایک تباہ کنسی سرکی تھی جو اب سادان کی آنکھوں میں بھی تھی بس کر یہاں دیکھ تیرے بھلے کے لیے تھا کیا عزت رہ جاتی ہمارے خاندان کی بھول جو تُو کرنے چاہ رہا تھا وہ حرام ہے بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے قسم سے تجھے مار کے تقلیب خود کو بھی دی ہے پر تُو نے میرے پاس جوائزی نہیں چھوڑی تھی سادان اب کی بار درد دے تھے تاثر کے سنگ اسے اسی کے انداز میں تاثر سے کہہ رہا تھا مگر وہ بس تقلیب سے روتا جا رہا تھا کوئی پیار نہیں ہے کسی کو نہیں ہے میں خود کوئی مار دوں گا میں اس دنیا میں مار کھانے نہیں آیا چھوڑیں مجھے بندہ میں بہت پورا پیش ہوں گا کئی آنسو اب ان بزاہیں دکھائی دیتی معصوم سی آنکھوں سے یوں گرے جیسے غم کا پہار تھا جو تیمور کے دل پر اترا تھا سادان نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ وہ تیمور کو تقلیب میں دھکیل دے وہ تو بس اس کی رہنمائی کے لیے اسے سزا دے بیٹھا تھا سادان نے اب کی بار اسے چھوڑ کر اس کا چہرہ تھا میں بے حد رنجید کی سے تیمور کو دیکھا جو اسے وافے نفرت سے دیکھ رہا تھا اچھا چل پدلہ لے لے اور ختم کر یہ سو چل مار لے تجھے اگر لگتا ہے میں نے یہ سب پیار کے بجائے نفرت میں کیا ہے تو چل تو بھی مان چل چل سوچ ماں تب سادان کا ایسا کہنا ایک پل کو تیمور کے جیرے کا رنگ اڑا گیا اور وہ پھر بے دردی سے سادان کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑوائے دو قدم پیچھے ہوا اور پلٹ کر دیزی سے واش روم میں جھا گزا اور جب تک سادان اس تک پہنچا اس نے دروازہ لوگ کر لیا تیمور کی یہ حرکت سادان کو اب خوبصدا کر گی تھی مجھے آپ کی شکل سے نفرت ہے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی میری طرف سے سم مر جاؤ دروازہ بند کر دی وہ وہیں گھٹنوں کے پل زمین پر ٹھے کر بے درد آواز سے چلایا اور سادان بھی دروازے پر ہاتھ رکے سخت پریشان حال کھڑا تھا اب تو سادان کو بھی اپنے ایسے ہولناک رویہ پر دکھتا جس نے تیمور کو مزید بد دماغ بنا دیا تھا خود کے ساتھ کچھ مت کرنا تیمور تجھے مجھ سے نفرت صحیح پر میرے لئے تو میری زندگی کا غرور ہے نہیں چاہتا کہ تو بھٹک کر اپنے لئے اندھیرہ منتخب کرے مجھے معاف کر دے لیکن میری نیت کو غلط مت سمجھ کھول دے دروازہ سادان خود بے حد دل خراشی سے ارتجا کر رہا تھا مگر تیمور سر چھکائے اپنی زیل روان سی بھڑتی آنکھیں پونستا ہوا پتھر بنا بیٹھا تھا جائیں جتنی قوت سے وہ چیخ سکتا تھا اتنی سے چلائیا اور سادان بھی دل پر کائیں اس ایک اور بہت سے نیم جان تھا ابھی تو نہ جانے اسے کس کس کربناک لمحے سے گزرنا تھا شکن آلود بیشانی ابدو کے گہرے زامیوں سے مزین کیے وہ چند نمہیں دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر کمرے کا لاغ کھولے باہر نکل گیا تیمور جو بیٹھا تھا وہیں پرش پر اپنی ٹانکیں دھوری کیے ڈھے گیا شاید وہ بھی کئی دل سے سادان سے جڑا تھا اور تب ہی اس دل کی حد تک آمیزی کے بعد آج اس نے اسے دم کہنے کی غلطی نہیں کی اور خون خواری سے بھرے تیمور میں یہ چھوٹا سا سدھار ہی یہ چھوٹا سا سدھار ہی ممکن تھا شہزادی کی آگے جا کر جیت بننے والی تھی ابھی تیمور تقلیب اور غصے میں تھا اور ممکن ہے یہ کمرے کی تنہائی اسے تھوڑی غیرت دلانے میں کامیاب ہو جاتی جو ابھی تک تو ناممکن تھا اگر سادان نے اسے تقلیب دی تھی تو تیمور یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اس نے بھی اپنی زہر خون زبان سے سادان کے دل کو کبھی نہ بھرنے والے زخم دیئے امید پہ دنیا قائم ہے ممکن ہے سدھار بکوں پذیر ہو ہی جائے زندگی کا یہ رنگ تو شاید فلزہ کبھی نہ دیکھتی اگر اس کی قسمت اسے یوں سفر سے ہم آہنگ نہ کرتی شاید اس کی زندگی کا یہ رنگ اس پر واپے ہونا تیہ تھا وہ جو خود کو آئینے میں دیکھ کر پتھر تھی کیا یہ وہ تھی اسے کتنی ہی دیر اپنے چہرے کی نئی روشنی نے چونکائے رکھا کومن جو واقعی مربانی کی مسند پر اپنے بابا سائن جیسی فائز تھی آج تو فلزہ کو دیکھ کر اس کی نظر کے ساتھ اس کا صدقہ بھی اتاری تھی وہ سینون بالی خود فلزہ کے انوکھے پرکشش بے داق سابلے رنگ کی بلا جھچک تاریخ کری تھی گو ابھی بھی وہ پیاری سی سابلی تھی مگر اس کا نمکین سا حسن کو نظروں کو پارفتہ کر دینے پر مائل تھا کاجل سیٹی آنکھیں آج ہلکی بھوکی چمک میں لہراتی ہوئی کسی نئے خواب کے لبادے کو اڑے ہوئے تھی کھنی بھوئے پس ذرا سی چھیر خانی سے پرفیکٹ شکل اڑے ہوئے رنگ میں ترنگ ملائے حسین تھی وہ تو آنکھوں بھی روکی تھی سر تھا شہزادہ یوں ہی اسے تھوڑی ہوا تھا فلزہ کی آنکھیں ہی اس کے چیرے کا تل پرے بھوسن تھی جن میں ہر رنگ تھا سوز تھا تلسن تھا بے خودی تھی اور تھوڑی تھوڑی بے رہمی بھی چیرے پر اس کے وہ مدھم سے گلابی تچوالی لالی سے سچے پھیلا پھیلاو زدہ گلابی ہون جن پر آج مسکراہت تھی مگر مسکراہت میں نمی کی کاہت تھی کسی کمی کی سنسناہت تھی وہ پہلے ہی پرکشش تھی اب تھوڑے سے ورکاوت پر اس کا ساولہ چیرہ کسی غزل کا مصرہ بن گیا تھا خود کومل نے بھی ذراپنی بھی صورت چمکوائی تھی اور وہ تو ویسے ہی حسین تھی اوپر سے ذرا سی محنت کی ہوتی ہی یوں لگا رنگوں کا ریلہ ابھی آسمان سے اترائے وہ لمبے زیابال جن کو فلزا نے چوٹی میں باند باند کمر سے نیچے تک بڑھا رکھا تھا اب تھوڑی سی کٹنگ کے بعد اس کی آدھی کمر تک پہنچائے تھے مگر سٹیپ کٹنگ اس پر بہت اچھی لگی اور بیوٹی سیلون والی نے اس کے بال سٹیٹ کر کے ٹھیلے سے ہیئر بینڈ میں باند دیئے کیونکہ کمر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ سر پر دوبٹہ لیتی ہے اور اسے بال باندنا پسند ہے وہاں سے وہ دو پرستان کی پریان شاپنگ کے لیے مال گئی اور کمر نے تین چار اپنے ڈریسز لیے اور ویسے ہی نفی سے ڈیزائنر ڈریسز فلزا کو دلائی اس کے کمپلیکیشن کا کمر بہت دھیان رکھتی تھی اور اسے اس سب کی کافی اچھی سینس تھی کہ فلزا کے گندمی رنگ پر ہلکے ڈریسز زیادہ بھاتے ہیں خود فلزا نے ایک پسند کیا جو مکمل وائٹ تھا اور اس کے شر پر پیرٹ کرتاری موتیوں سے کام ہوا تھا اور تو بٹا مکمل پیرٹ تھا کمر نے اسے اس یونی پسند پر ایک زبردر چھپی ڈالے سراہا اور وہ بھی پورے دل سے مسکراتی ہوئی آج حسین سے بھی حسین تھی شاپنگ کے بعد دونوں نے دن کا کھانا بھی مزے سے ہی باہر کھایا اس کے علاوہ بھی جو جو کمر کو پسند آیا اس نے سب لے لیا آئس کریم کھا کری وہ دونوں تقریباً چار تک واپس پڑھتی تھی کمر نے مال میں اپنی اور فلزا کی سیلپی لی تھی جو اس نے گھر پہنچتے ہی پہلی پرست میں سردان کو پھیجی ایک تو وہ شہزادہ آکے ہی دھڑپ رہا تھا اوپر سے میڈم کمر بھی اس کا دل دھڑکانے کے سارے ارمان پورے کر رہی تھی کیوں کہ اسے خود فلزا اور سیدان کا ساتھ عزیز تھا اور وہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں کبھی الگ نہ ہو یہ جو دل ہوتا ہے نا یہ مکمل وجود سے بھرے ہی کسی تیسری دنیا کا مقین ہوتا ہے جس کے لیے ظاہری حسن اور وقتی جمع معنی نہیں رکھتی سچے دل کو سچے دل کی دعا لگ جائے تو عشق جنم لیتا ہے وہ عشق جو رگوں سے ہر اندھیرہ نکال باہر کرتا ہے سیدان جانتا تھا کہ تیمور اس وقت جو بھی سلوک کر رہے وہ ایسا ہی کرنے والا ہے اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس وقت اسی جنگلی حالت کا شکار ہوتا حویلی کے سہن میں اترتی شام نے آج سادان کے اندر بھی ویسا ہی اندھیرہ بھر دیا تھا اور ابھی دو سل قیامت دا بانی تھی جب درمان حویلی میں واپس آتا وہ جیسے اب اپنی دو کوڑی کی عزت بچانے کے لیے فلزا کی جان چاہیے تھی اور پھر جب پلزا اسے ملے گی نہیں تو آج حویلی کی بنیاد تک تھر تھر آ کر لرز دے گی آج تو شہزادے نے چینز تک نہیں کیا اور وہی سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے الجے حال میں سہن میں لگی کرسی پر تھکی انداز سے بیٹھا آسمان کے کسی غیر مرئی نکتے پر نگاہی جمع ساکت تھا چہرے پر آسار غم ساف ساف اس طرح پھیلائے ہوئے تھے آنکھوں کے گوشے نجلی طرف سے گلابی پن میں نہائے ہوئے تھے گلابی مائل سپیر چہرے پر گہرے بھورے منتشر بالوں کا روان بتا رہا تھا کہ کچھ دل سے شیپ نہیں کی گئی کرمان پر آج مکمل سکور کی ساری ذمہ داری تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے میسیز ٹون پر سادان کی بکری در دیتی سوچوں کا رابطہ منکتے ہوا تو سادان نے ذرا سے ترچھا ہو کر ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالا جس پر ون ووٹس ایپ میسیز تھا جو کومل کا تھا وہ جو بھی میسیز اگنور کیے واپس فون جیب میں ڈالنے لگا تھا چانک سے انگلی ٹچونے پر میسیز اوپن ہوا اور سادان کو لگا شاید وہ اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پائے گا کیا کسی کی تصویر اتنی غداس آئی ہوگی کبھی جتنی دلکش وہ سابلی بڑی بڑی آنکھوں والی نے اپنا کندن حسن کیمری کی آنکھ کو تھما دیا تھا جب میرے پاس میری سابلی لوٹی سرمیں شام کی تنبیر غزر میں آئے وجود کی قید سے پرے بس وہ ان سے آنکھوں کی پاکیزہ حیاء پر اپنا سب پارا تھا جیتنی سے پہلے ہی بادشاہ وقت ہار رہا تھا اورنی کے ساتھ اس کا جھمکہ اٹک کرے گیا اور جھمکے میں ہیں اس کے منائن پالوں کی لٹیں اُلجی ہوئی لب کھلے چیرہ شفک آلود دھوکر ساولہ آئے مگر حیران ہوں میں حسن کی سولیت کی ہے کس قدر سلجی ہوئی آنکھوں میں ہسی میرے وعدی کی بلکل این پوری ہے مگر میں کیا کروں فیلزہ یہ دوری بے حد ضروری ہے مزید خود کو بیدم ہونے سے بچانے کے لئے وہ فون آف کیے سامنے میز پر دھرے بے قراری سے اپنے اُلچے بالوں میں ہاتھ پھرتا اٹھ کھڑا ہوا نہیں سادان وہ بس تیری ذمہ داری ہے اسے پھل ہار کچھ اور مت بنا یہ اس کی زمگی کا کٹاؤ سابید ہوگا نہیں وہ ابھی میری نہیں ہو سکتی اسے اپنا نہیں بناوں گا اسے چپ چاپ اس کی منزل پر پہنچا کر لوٹاؤں گا مجھے ایسی کسی کمزوری کسیم بھاب نہیں پڑھانا برنا وہ کیامر جسے میں روکے رکھے ہوئے شکستہ ہو گیا ہوں وہ آ کر سب بہا لے جائے گی شاید مستحت کا وجود عشق پر بھاری تھا وہ کوئی آسان زن کی تھوڑی جی رہا تھا اسے تو وقت نے ابھی بہت کو چلنا تھا مگر شہزادہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سابلی اس پر اثر کر گی ہے حویلی کے مین گیٹ کھلنے کی آواز پر درمان کی گاڑی کا سبق روی سے داخل ہونا سادان کو اپنے منتشر خیالات سے باہر پٹک چکا تھا وہ جو آج ظالم جابے اور جلات بن کی ہر حد اپنے بیٹ تلے مسلنے کی حد تک خون خوار دکھائی دے رہا تھا لمبے لمبے ٹک بھر کر لہراتا ہوا این سادان کے سامنے رکھا سادان نے بابا سہین کی آنکھوں میں حکارت اور عطاب سے بھی کوئی بڑی ظالم شہ دیکھی اور اس کے وجود میں سنسری اترنا تیہ تھا آج تیری وجہ سے دو ٹکے کے لوگوں نے مجھے ضلیل کیا مجھے میرے خاندان کو کالی دی صرف تیری وجہ سے دل تو چاہتے آج تیرے سینے سے دل نکالنوں پر یہ ظالم باپ افسوس ایسا نہیں کر سکتا پر آج میرے ہاتھوں سے وہ خرافہ نہیں بچے گی آج تیرے سامنے اس کی اسی حویلی میں قبر کھو دوں گا حصہ حکارت حتک آمیزی جلن دکھ نفرت و تاب اور ظلم کیا کیا نہیں تھا اج ترمان چودری کے ہولناک لہجے میں اس کی دبانگ آواز پر حویلی کے مقین بھی ہولتے دلوں کے سنگ باہر نکلے تو باپ بیٹے کو آمنے سامنے دے کر سلطانہ تو دل کو تھامی رہ گی لفظوں کے دل کو چھلنی کرتے تماجوں کی فکر سے بینیاز سلطان بس افسوس اور دکھ سے بابا سین کے ان کھوکڑی روایات کے پرچار پر غمناک ہوا تھا آپ میری جان لے لے بابا سین ختم کریں آج اس قصے کو لیکن فلزہ تک پہنچنا اب آپ کی بس سوچ ہے وہ یہاں نہیں ہے آخر وقت آ گیا تھا کہ سلطان یہ لرزہ خیز انکشاف کر کے سامنے سکتا پھیلاتا اس کی زچانک افتاد کی طرح نازل ہوتی دل خراش اور اختتام تک باقی بات پر انجیل بیگم اپنے قدموں کی مٹی چھوڑے ان دونوں کی سن طلب کی اور درمان حق تو سلطان کے موپر تھپڑ مار ہی دیتا اگر این وقت پر کرمان انہیں آ کر نہ رکھتا سلطان کی آنکھوں میں آج کوئی خوف نہیں تھا مگر درمان اس کو سرخ ہوتے جلال کے سنگ گھورا تھا اور اگلی لمحے کرمان سے اپنا ہاتھ جھٹک کر وہ سلطان کا گریبان پکڑ کر این اس کی سرخ آنکھوں میں گھورا کہاں بھیجائے اس پر چلن کو اس پسات کی جڑ کو بول سلطان پر نہ آس تیری جان لے لوں گا بول کہاں ہے وہ منحوس ماری مجھے تنگ مت کر مجھے اسے مار کر یہ قصہ ختم کرنے دے بتا مجھے کہاں ہے وہ غیظ و غزب سے اٹا درمان بے دردی سے سلطان کا گریبان پکڑے اسے دھمکی خیز تھار سے جنجور رہا تھا اور انجیل بیگم بھی جل بلاتی ہوئی سلطان کا خون پی جانے والی دکھائی دے رہی تھی سلطان کا آج بابا سائی پر رہا سہا مان بھی کچھے کچھ ہوا اور وہ بھی پوری طاقت لگائے درمان کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھٹکتا ہوا اسے مزید آگ لگا گیا اب تو سامنے کھڑا کلور کرمان بھی خوف زدہ تھے اسے ایسا سب کہنے سے پہلے یہ یاد رکھیں وہ میری بیوی ہے سنا اپنے اور اب اسے سادان بیوی ثابت کرے گا اس کی حفاظت مردے دم تک کروں گا اور اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو میری جان لینی ہوگی وہ بے قصور ہے اور جلد یہ سچائی میں نہ صرف گاؤں کے سامنے لاؤں گا بلکہ ضرورت بڑی تو پوری دنیا کو بتاؤں گا ان حالات میں سادان اب یاور کی قبر کھدوانے کے معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ اتنا بڑا کام وہ بینا درمان کو بتائے کرنے کا اہد لے چکا تھا سادان کے اس بات پر جو پتنگے آج انجیر بیگم اور درمان کو لگے اس کے مزا تو وہ آگ سے دہکتے شولے تھے جو دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر درست تھے ٹھیک ہے ایک بیٹا ویسے مر گیا دوسرا ماننے میں مجھے افسوس نہیں میرے بنائے اصولوں میں بھلے تو بھی آیا تو کارٹ کے رکھ دوں گا وہ قبر میں بھی جا کر چھپ گی تو میرے کتے اسے نوستے ہوئے نکال باہر لائیں گے تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا اس لڑکی کو تیرے سامنے ماروں گا اس دو ٹکے کی مسلن کے لیے مجھ سے زید لگا کر تو بہت برا کر رہا ہے اب تجھے بتاتا ہوں چوتری درمان حق چیز کیا ہے زیرے لب نازیبہ کلمات کہنے کے بعد درمان نے اپنے زہب کی غلازت اُلٹ کر اگ کی بار سادان کو بھی پتھر کر دیا آج فلزہ کے لیے یہ سب الفاظ اس سے پرداشت لیتے مگر وہ مجبور تھا کہ یہ اپنی حد پار کرتا اس کا باپ تھا اور سادان کی تربیت اسے چارونہ چار تمیز کا دامن پکڑے رہنے پر مجبور کری تھی لگتا ہے تیمور کی بات دل پہ لے گیا میرا بچہ پر تجھے کوارے کا لیبل ہٹانے کے لیے اس خرافہ پر پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ایک اشارہ کر حسین سے حسین عورتوں کی لائن لگ جائے گی لیکن یہ فلزہ نامی گن ہمارے خاندان میں لانے کی غلطی مت کر برنا تیرے ساتھ ساتھ تیرے کی پیاری اس خود ساختہ آگ میں چلیں گے سادان نجانے کے سب سے اس دادی کی بکواس سن رہا تھا اور آس دوسر دادی سے نفرتی محسوس ہو رہی تھی جو اسے آج حقیقی زہر لگی اس بات پر تو کرمان اور سلطانہ بی بی بھی کی سر آنکھوں سے انجیل بیگم کی صفاقی دیکھی اب آگ لگ چکی ہے آپ اپنا دامن بچانے کی سبیل کریں مجھے پتہ ہے میں نے خود کا اور خود سے جڑے اپنوں کا کس صورت بچاؤ کرنا ہے اب بھی سادان چپ رہتا تو شاید انجیل بیگم کو مزید حمد ملتی کہ وہ سادان کے دل کو درد دیتی کیامت آئے گی اب کیامت اس لڑکی کو تو بہت جلد ہم ڈھونڈنیں گے پر تیرا کیا ہوگا وہ سوٹ بہت بے وقوپ ہے بھی میرا بچہ بچہ کہتے ہوئے جو زہر انجیل کے لہجے میں تھا اس نے سادان کا دل کات کر ایک خنجر سینے کی آرپار کیا آج اسے اپنے ہونے پر ہی دکھ تھا اور اب تو سادان کے پاس شاویز بھی نہیں تھا جو اسے نہر میں کودنے سے روک پاتا آگل تو اپنے پیارے سائن کی ایسی بیبس حالت دیکھ کر آدھا ہو گیا تھا کرمان اور سلطانہ بھی اپنی جگہ بیبس تھے اور سادان تو بس آج ہر شیر تحس نحس کر دینا چاہتا تھا انجیل بیگم بھی چادر کا پلو لے رائے لاٹی گھما کر تنمپور سے پیر پٹختی اندر کو بڑی اور وہاں ہر چیرہ تاریخ سے بھی تاریخ ہوتا گیا جاؤ تم سارا دن سو گواری میں کاتے وہ پھر سے آلیا کے پاس آیا اور نرس کو اس نے باہر جانے کا کا جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلائے باہر نکلی تو تبریز نے ایک سرگ مہور نظر آلیا پر ڈالی جو نین میں ہونے کے باوجود یوں لگا جیسے تکلیف میں ہے کبھی کبھی احساس نامی چیز ہم سامنے والے کے کشکول میں تب ڈالتے ہیں جب آہاں چھیت ہو جاتا ہے اور آپ کا احساس کرنا نہ کرنا ایک برابر ہوتا ہے چوٹ اس شخص کے سینے پر لگی تھی اور وہ پورا دن اسی سوچ میں تھا کہ اس نے اس فرما بردار عورت پر ہر ظلم کیوں اٹھایا آج تو سلجا ساتھ چودری تبریز بھی اجڑے حال کو آیا ہوا تھا چہرے پر درد کی حتت دیئے وہ اپنے گندوں سے بھوری جادر اتار کر سوپے پر اپتا اپنے من وزنی بھاری قدم اٹھاتا بیٹھ کے دوسری طرف سے اس نیم جان آلیا تک پہنچا بتائیں آنکھوں میں بھرانے والے آنسوں کو واپس دھکیل کر کبھی بولنا پڑ چاہے بات کرنا پڑ چاہے تو کتنا ضبط لگانا پڑتا ہے سوک مت بناو ماف کرو اور آگے پڑ جاؤ وہ آہستکی سے آلیا کا گلابی گداز ہاتھ ذرا سچھک کر اس کی سینے پر سے اٹھا کر شاید اس پورے سال میں پہلی بار محبت سے ہونٹوں سے لگا کر جھوم رہا تھا مجھے ماف کر دے آلیا تجھے کھونے کا سوچ کر ہی کانپ اٹھاؤں کونے جو تیری طرح مجھے سہے گا مجھے پرداش کرے گا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جو تیری قدر نہیں کر سکا پر تو بھی حق پر ہے اپنے ہاتھوں اپنا بچہ مار دیا میں نے یہ کیا ہو گیا مجھ سے اتنی مدد بعد تو یہ سکھ ملا اور بینہ خوشی دیئے دکھ بن گیا شاید نے باپ بننے کے لائکی نہیں شوہر بننے کا تھنگ تو آیا نہیں باپ کیا خاک بن تھا وہ تلخی اور دل خراشی سے وہیں اس کے قریب ہی تھا کھار کر لیٹ گیا اور اس کا رخ آلیا کے ذرچ چہرے کی جانی تھا جو شاید نین کی دوا کے زیر اثر تھی میری سزا مجھے مل گئی ہے تجھے نہیں جانے دوں گا سرخ ہوتی انگارہ آنکھوں اور کامتی آواز کے سنگ وہ اس کے چہرے پر چھوکر جا بجا نرم سے انداز میں لمس تھرے مافی طلب کر رہا تھا مگر اب شاید مافی ناممکن تھی آلیا کا صبر یہی تک تھا وہ بس بخت سکندر کی درخواست پر رکی تھی اور بس اب واپس جانا چاہتی تھی مگر تبریس کی کملائی حالت دے کر لگتا تھا وہ واقعی سخت پورے طریقے سے ٹھوکر کھائی گرا ہے اب کی بار فیصلہ آلیا کے ہاتھ تھا اور تبریس خوبصدہ تھا کہ نہ جانے وہ کیا فیصلہ کرے گی وہیں اس کے چہرے سے چہرہ ٹکائے وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوئے اپنی سوز زدہ آنکھیں بند کر گیا کیا اسے اندازہ ہے میں نے کیا کھویا یقینا جواب انکار ہوگا کیونکہ میں بہت دن بعد اپنی ذات میں اس انکار کو اس بات میں منتقل ہوتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں مجھے اب تمہارے بغیر ہر خوبصورت منظر خنجر کی زہر آلود نوک کی طرح چپتا ہوا محسوس ہوگا مجھے تمہارا مجھ سے خفا ہونا مار ڈالے گا بہت شاید سچ میں آلیا سے محبت محسوس کر رہا تھا وہ عورت جو اس کی تمام در پر ظلوکی وحشت سیکر بھی جدائی کے فیصلے سے خود متاسف تھی تبریز اسے اب کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر آلیا دائمی نہ سہی پر وقتی جدائی کا پورا حق رکھتی تھی تاکہ یہ شخص اچھے سے اس کی اہمیت جان جاتا آج آلیا کو دیکھنا تک اسے سکون دے رہا تھا اور جب کو اپنے سکون کی اصل پہ چان ہوتی ہے تو سنبھلنے کا ایک موقع تو ملنا اہم ہوتا ہے او مائے گارڈ یہ تو بہت برا ہوا اب کیا ہوگا وہ تو یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے سادان نے ساری صورتحال شاویز کو بتا کر اسے بھی سخت اپتیش میں مبتلا کر دیا تھا اور سادان کی اس وقت حالت بہت اپتر تھی ایک درب اسے اب جہاں منظور حسین کی افاظت کرنی تھی نہیں پیلزہ کے لیے وہ بہت پریشان تھا نہیں شاویز پلیز تم اور کومل کسی بھی طرح پیلزہ کی افاظت یقینی بناو میرا دھیان پاہ رہا تو میں یہاں کچھ بھی سنبھال نہیں پاؤں گا تم وہاں پولیس کی مدد دو اور گھر کے باہر دو لوگوں کو سبل وردی میں تینات کروا دو ٹھیک ہے میں آجیں کرتا ہوں تم پریشان مت دو شاویز نو سے پوری تسلی تھی مگر سادان کا دل اس وقت سخت کام رہا تھا قبر والا معاملہ میں کل خفیہیں نپٹانے والا ہوں کیونکہ بابا سنین اس وقت میری اس بات پر مزید بپر جائیں گے اور میں پھر کبھی بھی اس معاملے کی تیہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا تم دعا کرنا کہ میں یہ سارا معاملہ ٹھیک سے حل کر پاؤں میں ابھی آگل کو منظور حسین کے ساتھ نہیں بجوارہ بلزہ سے وعدہ کیا تھا مگر ابھی یہ ممکن نہیں قومل کو کہنا اسے سمجھا دے حالات ہی اتنی کسیلے تھے کہ سادان جا کر بھی اپنی کہیں کسی بات کو پورا نہیں کر پارا تھا یہاں کی ٹینشن مت لے میں دیکھتا ہوں سارا معاملہ اور اللہ تیرے ضرور مدد کرے گا سائن آپ خود کو سنبھالیں گے تو ہی یہ سارا ظلم روک پائیں گے یقینا منظور چچا کی زنگی کو بھی اب خطر آئے آپ حکم کرے میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس میں ہو تو آپ کی زنگی سے ہر مشکل کاٹ کے رکھ دوں آگل جو خود سادان کی آئے دن پڑتی تکلیف پر دل چھوڑے بیٹھا تھا اب تو روئی آنکھوں سے آواز کے ظالم اتا چڑھاؤ کے سنگ بولا تو سادان کے اس تک پہنچ کر چیرے پر گھسیٹ کر تھوڑا اتمنان لاکر اس کا کندہ تھپ تپایا مگر آگل جانتا تھا کہ سادان کو بھی خود تسلی درکار ہے کل کے لئے تمہارا کام کبرستان کا سارا معاملہ دیکھنا امام صاحب بھی پہنچیں گے اور ڈاکٹر افندی یہ فریضہ خود سن انجام دیں گے کبرستان کا کام کل ہی کرنا ہے آگل ورنہ یہ ہم کبھی نہیں کر پائیں گے یاور کی ڈیٹ باڈی سے کچھ ضروری سیمپل لینے ہیں جس سے پھر ہمارے پاس قانونی طور پر ثبوت ہوں گے کہ وہ دینوں زہر سے قتل ہوئے ہیں یہ معاملہ سلٹ گیا تو منظور حسین اس کیسے بری ہو جائیں گے مگر یہ سب بہت گٹن سفر ہے میں کل بھی گھر رہ کر بابا سائیں اور دادی پر نظر رکھوں گا جو ابھی اشرت ضروری ہے سادان جانتا تھا کہ اس کا مشکل کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آگل اور وہ بھی کملہ سائیں پر جان چڑکتا تھا پوراں راضی اور رضا ہوئے وہ سادان کا کچھ بوجھ کم کر گیا تم سب مرے ہوئے تھے وہ کمزاد اس گھر سے نکل کی اور کسی کے سر پر جو تک نہ رہیں گی دل تو جاتا ہے تم سب کی یہیں کبرے کھو دوں نو کے قریب بھتی شکلوں والے سان نوما آتمی چوتری درمان حق کی آگے بھی کی بلیاں بنیں کام پرے تھے جب درمان کے سوال پر سب نے یہ کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ لڑکی کب حویلی سے باہر نکلی ہے خود انجیل بیگم کو اس روز سادان کو دی دھمکی پر اب افسوس تھا جس کی وجہ سے وہ محتاط ہو گیا اور ان دو ماں بیٹوں کے ہاتھ لٹو چھما گیا دبنگ جلالی دھار نے سب کی حلق خوش کی اور دونوں کی پھنکار بھی ایک سے بڑھ کر زہریلی تھی بڑے سائن ہم تو ساری رات چوکس ہوتے ہیں ذرا لا پروائی نہیں کی ایک بھتے نکوش والے دیوہیکل آدمی نے چوتری درمان کے آگے منمنانے کی کوشش کی جسے اس دریندے نے ایک ہی جھاں پر اسید کے دو فٹ دور تکیلا باہی دروازے کی اوٹ کے پاس کھڑے کرمان موتات انداز میں اندر ہونے والی باتیں سن رہے تھے جس کا مقصد ماں اور بھائی کی اگلی پلیننگ جاننا تھا سلطانہ تو بے سوچ سے بستر سے لگی تھی اور تیموت اس گھر میں ہوتے ہوئے نئے تماشے سے بے نیاز اپنی ہی اکڑ اور صدمے میں نظر باند ہوا پڑا تھا مجھے کچھ پکواس نہیں سننی مجھے وہ لڑکی جلد جلد اپنے سامنے چاہیے ہر جگہ چھان مارو ممکن ہوا تو اس منظور سے پوچھو اس میسنے کو علم ہوگا زمین کھو دو یا آزمان مجھے وہ ہر صورت چاہیے بگڑے تاثرات کے سنگ ترمان چوتری نے سب کو خشونت بھری نگاہوں میں دبوچے حکم کیا اور دفان ہونے کا اشارہ ملتے ہی وہ سب پاری پاری کمرے سے نکلے جس پر کرمان احتیاطاں دیوار کی اوٹ میں چھپے اور ان مستندوں کے نکلتے پھر سے دروازے تکائے اور اپنے کان سارٹے کے صدان اسے گاؤں میں رکھنے کی غلطی دھوڑی کرے گا وہ اس بار تجھے ہاتھ دکھا گیا درمان بلکہ مجھے بھی یہ بہت برا ہوا اس روز اسے زہر دے کر آنے کے بجائے موہ میں انڈیل آتی تو اچھا تھا مردود کہیں گی صدان پر پتہ نہیں کیا جادو کیا اس موئی شکل والی صورت نہیں اسے تو دیکھ کر کراہا تو نفرت محسوس ہوتی ہے ایک بار اسے کوئی دیکھے تو دوسری بار دیکھنے کا دل نہیں کرتا پر یہ صدان اب جو کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اگر وہ گاؤں کے باہر ہے تو اس پر ہاتھ ٹالنا اتنا آسان نہیں بہت پاریکی اور مسالیت چاہیے دروازے کی اوٹ سے لگ کر کھڑے کرمان کو بھی آج ان دونوں کا کچھ ہونے پر نفرت محسوس ہوئی تھی کوئی اتنا بھرا کیسے ہو سکتا ہے کرمان کی سرخ ہوتی آنکھیں اور دکھتی سماعت مزید کچھ سے وہاں سے پرار حاصل کر گی مگر اندر کا ماحول خاصا تناؤ زدہ تھا وہ جس بھی دنیا میں چھپ جائے اب اس کی موت تو دہ ہے منگو سلطان الگ پنگے کر رہے کل مجھے ذرا اس کی طبیعت ساف کرنے جانے آپ پیچھے سے ہر چیز پر نظر رکھئے گا ایک پسات تھمتا نہیں دوسرا اٹھ جاتا ہے سخت دل ملاتا وہاں وہ اب سوگے پر لڑک چکا تھا اور انجیل بیگم کے چہرے کی دلکشی حقیقت میں بہت بچ سورت تھی کیا فائدہ ایسے پیارے چہروں کا کہ جن کے پیچھے درنگی کا سیلاب ہو صدان اس وقت بہت ذینی دباؤں میں ہے وہاں ہر جگہ فلزہ کی تلاش کی جاری ہے ایسے میں صدان ہو سکتے آقل کو منظور حسین کے ساتھ کلنا بھیج پائے آپ فلزہ کو اپنی طریقے سے سمجھا دیجئے گا وہ فلزہ کو لے کر پریشان تھا شاویز یہ بات فلزہ کے بجائے کومل سے کرنا مناسب سمجھ رہا تھا تب ہی کچھ دیر اسے ذہن میں بلانے کے بعد وہ خود بھی سنجیت کی اوڑے ساتھی باہر آ گیا فلزہ اندر شاویز کی امی اپو کے ساتھ تھی شاویز کا یوں پریشان حال ہو کر کومل کو سارا معاملہ بتانا ابھی سے فکر مند کر گیا تھا کیونکہ فلزہ تو کل بابا جان سے ملنے کے لئے بہت بیچین تھی شاویز نے محسوس گیا کہ کومل بہت رنجیتہ تھی اور وہ یوں ہی سر چکائے سے ان کے باہر پنی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کسی سوچ میں تھی نہ جانے یہ سب مشکلات کب ختم ہوگی وہاں صدان اکیلے کیا کیا سہیں گے اور فلزہ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی روشنی پھر سے دم توڑ دیکھی کومل کا گلاب چیرہ مجھایا واتا اور لہجے میں کنوتیت کی بھرما تھی گرے نفی سے جوڑے میں جس پر سرک کڑھائی تھی وہ سر پر دبتہ اور جازب لگ رہی تھی وہ جب سے یہاں تھی خود بھی فلزہ کی طرح سر کو ڈھام کر رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر نہیں تھی اور اس طرح کھولے سر رہنا اسے کچھ مناسب نہیں لگا اور کومل کی یہی خوبصورت حیاء تھی جو شاویز کو بھی دل سے اسے دیکھنے پر امادہ کر رہی تھی اور شاویز کے ذہن میں ابھی بھی والدہ کی بات کردش کر رہی تھی یہ وقتی مشکل ہے اور چل دھالو گی سادان نے فلزہ کو ہم دونوں کی ذمہ داری بنا کر بھیجائے سچ پوچھے تو میں تھوڑا خوبصدہ ہوں میں نے اس کی کول کے بعد یہاں کے ایس ایچو سے رابطہ کیا اور انہوں نے سادان کی پرانی جان پیچان کی وجہ سے معاملہ اپنے تیئیں ہینڈل کرنے کا یقین دلایا ہے وہ لوگ مسلسل گھر کے باہر پیرا دیں گے یہ بات تو کومل کے ٹوپتے دل کو کچھ تسلی بخش نمس دے گی الحمدللہ بس یہ سارے معاملات جل دھالو اور فلزہ اپنے سائن کے پاس چلی جائے بے حد محبت کے سنگ کومل کی زبان سے یہ بات غیر ارادہ ہی نکلی جس پر وہ تو کیا خود شاویز بھی تھوڑا حیرت زدہ ہوا کومل نے نگاہیں اٹھا کر دل کے اس پیارے مقین کو دیکھا تو جی بھر کر سیراب ہوئی وہ سادکی میں بھی کتنا مکمل اور پاکیزہ تھا اور اس کا پورے تمات سراپا کومل کو ہر پل نئے دور سے بھاتا جارہا تھا شاویز نے اس کا دیکھنا دے کر نظر یوں ہی کسی خدشے کے پیشے نظر پھیری تو وہ بھی دل کے بے کابو ہوتے جذبات اپنے دل کے تیخانے میں مقفل کیے مڑی مگر اس مانوسی آواز نے گویا کومل کے قدم تو کیا دھڑکنے تک روپنی کومل کو اپنا نام اتنا پیارا نہیں لگا جتنا وہ ان پاکیزہ ہونٹوں سے نکل کر ہوش کے تقاضے چھین گیا ہماری بات تیری آنکھیں کشش گوا نہ دے سنا ہے جی لے رہ جاتی ہیں کول دم توڑ جاتے ہیں شاویز کا دل بھی اس سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ سن کر بھی انسنی کر رہا تھا جی لرستی ہوئی آواز وہ چھپا نہیں پائی ان پلکوں کا رقص بتا رہا تھا کہ یہ آواز وہ سمات سے نہیں بلکہ دل سے سن چکی ہے ایکچلی مجھے کچھ کہنا تھا وہ امی اگر آپ سے کوئی عجیب و غریب سی بات کہہ دے تو دھر گزر کر دیجئے گا یوں نو ماؤں کو تو بس ایک ہی ارمان ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے شاویز صاحب تو امی کے راتوں سے باقی ڈرے بیٹھے تھی تب اس کے لہجے میں اس بات کے دوران کئی خدشے اور کئی طرح کی احتیاط درست تھی مگر کومن کو لگا وہ جواب نہیں دے پائے گی کون سا ارمان کومن نے تہیے سے کھلی آنکھوں میں الگ سی بے قراری سموئی سوال کیا تو شاویز کچھ لمحے اسے لا جواب ہو کر دیکھتا رہ گیا بولی نا شاویز وہ پھر سے اس سے پوچھ رہی تھی اور جس طرح کومن نے پوچھا تھا یہ شاویز کو اچھا گیا تھا شادی کا اور خانہ آبادی کا سنجید کی خطرناکتی تبھی شاویز نے دانستہ ہلکا پھول کا انداز اپنایا تو کچھ پل کو کومن بھی گھبرائیا سا مسکرا دی یہ الگ بات دی کہ موترمہ کا دل روشنی کی رفتار کو بھی کروز کر چکا تھا میں درگزر کر دوں گی مدھم سی سنجید کی سے کہتی ہوئی کومن انتر کمروں کی سندھ پڑی مگر دروازے کی اوٹ میں جا کر چھپ کر دیوار سے لگ کر دیز دیز سانس لیتی ہوئی آنکھیں دیوار کی اوٹ سے نکالے شاویز کو دیکھنے لگی نہیں کروں گی درگزر کوئی مجھ سے اشارے میں بھی یہ گئی تو ایک سیکن میں اس انسان سے لپڑ جاؤں گی کوئی مجھے آپ کا کر دے تو اس انسان کو ساری زن کی دعائیں دوں گی کوئی آپ کے دل میں میرا نام لکھتے تو اسے پیر مان لوں گی I love you so much شاویز مجھے آپ کا یون ہے اس دنیا میں کومن صرف آپ کو جانتی اور آپ کی نظروں کے سائے اور جسم دل اور روح کے ہر نمز اس کے شدت سے تمنائی ہے چھپ کر دو سے وہ شاویز سے اشارے عشق کر رہی تھی اور منظر تھے کہ اس پاکیز کی پر مواتر ہو کر کومن کے حق میں بہاواز بلند دعائیں کر رہے تھے وہ نیند سے بیدار ہوئی تو چہرے پر دباؤ سا محسوس کہ یکتہ ماں کے کھولی تو دھنگ رہ گی تبریز کا ہاتھ اس کے گال پر تھا اور وہ وہیں آلیا کے قریب اس کے گندے سے لگا نیند میں دوبا ہوا تھا کتنی دل فریب اور پاہمی قربت کے مقدس نمہ اس ظالم شخص نے اپنی درنگی سے ناسور بنا دیئے تھے کہ جا کر بھی آلیا اور مظالم کی کارٹ بھول نہیں پائی تھی کاش یہ سب آپ پہلے کرتے جب مجھ نے کچھ سکت باقی تھی اب میرے پاس آپ کو جھوڑنے کی سب اپنی زندگی کے بچاؤ کا کوئی حل نہیں کاش میں بھی آپ جتنی صفاق ہوتی اور پورے طریقے سے بچھرتی مگر ایک مطرد آپ کو چاہا ہے تو میں اپنی کی گئی چاہت کی دوہین نہیں کروں گی میں چک چاپ جاری ہوں آپ سے اور آپ کے سائے سے بھی دور آئیس تکی سے اس نے نم ہوتی آنکھوں سے دبریز کی بنا آنکھوں کو چھو کر اپنے اوپر سے دبریز کی بازو ہٹائی وہ جانتی تھی دبریز کے نیم بہت گہ رہی ہے مگر توقع کے برعکس وہ آلیا کے اٹھنے کی کوشش پر قسم سا کر آنکھیں کھول چکا تھا اور وہ جو اب اٹھ رہی تھی بے حد نمی سے دوبارہ واپس نین دراز ہوگی کئی آنسو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آلیا کی آنکھوں میں جن میں لائے جنہیں تبریز نے پوری ہاتھ کے حق دار اور پیارے لمز سے ہٹا کر اپنا سر آلیا کے سینے پر رکھے آنکھیں موزنی جانے نہیں دوں گا مجھا آلیا مجھے معاف کر دے مجھے معاف نہیں کرنا چھوڑے مجھے ونہ میں خود کے ساتھ کچھ گھر پیٹوں گی مجھے مت تکلیب تھی مزی مجھے کچھ دن گھر جانے دیں باتہ کر پہلے واپس ضرور آئے گی وہ تو پابلہ ہو کر ترپ اٹھا اور اس کی کوئی ترپ آلیا محسوس تک نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی برہمی اور بھیگی آنکھوں سے نظرے پھیر کی چپ مت رہ سزا تو مجھے مل کیا لیا وہ بچہ میرا بھی تھا اب کیا تو بھی سزا دے گی چل دے لے پورا سال تجھے ستایا ہے تو بھی پورا سال بدلہ لے لینا پر مجھے کیلا تو مت کر آپ کی مجھے دی تکلیب کا ایک لمحہ بھی قابل تلافی نہیں ہے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی آپ نے مجھ سے میرا سب چھن لیا میرا اعتماد میرا حوستہ میری چمک میرا حسن کھوکلا محسوس کریں خود کو ایک دم خالی نہ جانے یہ سانس بھی کیوں چل رہی ہے مجھے اس زندگی سے نفرت ہو رہی ہے مجھے جانے دیں مجھے خود سے رہائی دے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا چل ٹھیک ہے چلی جا سزا قبول ہے میں ڈرائیور کو کہتا ہوں تجھے حویلی چھوڑ آئے تبریز نے اپنا غصہ ہر ممکنہ حد تک مادوم کیے کہہ کر اٹھنے کی صحیح کی مگر آلیا نے روئی سی آنکھوں کے سنگ تبریز کی بازو شتت سے پکڑ کر روکا اور وہ اس کی سر آنکھیں دے کر سطنے میں غرق تھی جو پہلی بار اپنا غصہ ضبط کر کے بامشکل قائم تھا آج غصے میں تکلیف بھی شامل تھی کیا ہے اب سخت برہمی سے وہ اپنی بازو چھٹ کے اٹھنے ہی لگا تھا جب آلیا نے بیتابی سے روتے ہوئے اسے جھکڑ لیا اور اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کرو دی شاید وہ دور جانے کا خود بھی ہوسنا نہیں کر پائی وہ بھی ورطہ حیرت میں روبا ہوا اپنے وجود کو کھیرے میں لیتی اس نازو کالیا کے گیت اپنی جاندار قریب پھیلائے اپنی تکلیف کی ترجمانی بھی کر گیا تھا میں بہت تکلیف میں ہوں باپیس آ جاؤں گی لیکن آپ کو معاف کرنے کے لیے ابھی میرے اندر ہیمت نہیں لیکن مجھے آپ سے محبت ہے اور محبت پر میری وقتی نفرت حاوی ہو کر بھی بے جان ہے آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے مگر میں جانتی ہو میرے بینا اب آپ بھی نہیں جی سکتے وہ اس کے گھلے لکر کلیجہ چیتے درد میں مبتلا وہ کہے گی جو تبریج جیسے پتھر دل کو بھی پور پور عذیت سے بھر گیا ٹھیک ہے تیری ہر سزا قبول ہے جب تک تیرا دل مجھے معاف نہیں کرتا وہیں رہ لینا میں کہتا ہوں ڈرائیور کو اسے اپنی سینے سے زبردستی الگ کر کے اس کی درد سے بھیگی پیشانی اور آسوں سے تر اخصاروں کی ہر نمی اپنے ہونٹوں سے خود میں جلس کیے وہ اسے رائیت سوک کر اٹھ گیا اور وہ جو شخص کو چھوڑنے کا پیستہ لے چکی تھی اب اسے دور ہونے پر سخت تقلیب سے دو جاتھی محبت اس طرح بھیجو کہ جیسے پھول پر تیتلی اترتی ہے ہوا میں ٹولتی پر تولتی تیتلی لرستی کمکپاتی پنکھڑیوں کو پیار کرتی ہے تو ہر پتی نکرتی ہے محبت اس طرح بھیجو کہ جیسے چار سو خوشپو بکرتی ہے کوئی مدھم مدھم سی آسودگی کے سنگ اس کی بیشانی سے لارہا تھا اور وہ کسی خواب کسی کیفیت میں مبتلا تھا سامنے ہتھ نگاہ تک نیلہ پانی تھا اور بیچ پانی کے سفید زہراتے لباس میں کھڑی ساملی جو اپنی باہیں پھیلائے سادان کو اپنے قریب بلا رہی تھی آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ تھا جو رات کے اس وقت پوری آبو تاپ سے چمک رہا تھا اس کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ اس نیلے پانی میں آتی جاتی ہر چھوٹی بڑی لہر کی نہیں جا سکتی تھی شہزادہ بھی سفید تیباس میں چہرے پر دل پرے مسکانوڑے اپنی باہار کے سمت کامزن تھا مگر پھر اچانک وہ ستارہ بجھنے لگا اور مسکراتی ہوئی سابلی کا چہرہ بھی مرچانے لگا وہ ستارہ بجھ گیا اور ایک دم سادان کو فیضہ دکھائی دینی بند ہو گئی اور اسی گھبراہت میں وہ ہڑ پڑا کر خواب سے باہر نکلا تو اپنے پاس سلطانہ کو پایا جو بہت پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے اب اس کی جاگنے پر دوکھی سے اس کی پیشانی چوم رہی تھی وہ تو اس عجیب سے خواب سے پریشان سا تھا مگر پوری پریشانی مادوم کی اٹھ پیٹھا اور نرمی سے سلطانہ کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے لگائے ان کی اداسی میں کمی کو مسکر آیا تم نیند میں فیضہ کو پکارے تھے کیا وہ تمہیں اچھی لگنے لگی ہے ماں کی محبت سے پوچھی اس بات پر سلطان بینا کچھ کے ان کے سینے سے جا لگا وہ پہلے ہی اچھی ہے میں نے خوابیوں سے دیکھا شاید تب ہی اس کو بجانے کا وعدہ کیا تھا امہ سائن اس کی حفاظت کا باندہ قصد ڈگ مگا رہا ہے میں نے اپنے اور پلزا کے بیچ ہائر روشنی کو پوچھتے دیکھا ہے وہ پھر سے اندھیرے میں چلی جائے گی یہ گاؤں اور اس کی دریندہ سے تروایات یوں ہی سب کا خون نچورتی رہیں گی سادان خوف کی لہر میں ڈوبے ہوئے غیر ہمبار سانس لیے بولا جس پر خود سلطانہ بھی بہت غمکین ہوئی ہم بہت مجبور ہیں یہاں تیرے بابا سائن اور دادی کی حکومت ہے کاش میں کچھ کر باتی پر دعا ہے کہ اللہ تجھے سرخ رو کر دے یہ سارے حالات تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوست لاک چکے ہیں اور میں کیسی بدقسمت ماہوں کے چاہ کر بھی اپنے بچوں کی کسی آسانی کا باعث نہیں پر سکتی سلطانہ نے بے پناہ اداسی سے سادان کا جہرہ سلائے دل کی سچائی سے اپنا دل ہلکا کیا تو سادان نے انہیں اب خود میں سموکر ایسی نا امیدی سے روکا تھا گو وہ خود بے حد یاسید کسی حالت میں تھا آپ بس دعا جاری رکھیں اور آج کا دل خیر سے گزر جائے مجھے اس وقت اپنی نہیں صرف خود سے جڑے اپنوں کی بکر ہے بابا سائیں تو مجھے ماننے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں اور مجھے مرنے سے کوئی ڈر نہیں پر میں اپنے وعدوں کی ادھوری پن سے ڈرتا ہوں میں یہ سارا بکار دور کر دینا چاہتا ہوں بسا مایوس نہ ہوں اور دعا کریں کہ یہ سارے حالات سازکار ہو جائیں وہ ماں کی بجی صورت نہیں دیکھ پایا تھا اور تب ہی شکستہ ہونے کے باوجود پور امید اور پور ازم تھا اللہ تجھے میری زنگی بھی لگاتے میں ناشتہ بنواتی ہوں نماز بڑھ کر نیچے آجا آگل نے مجھے بتایا کہ راتوں نے کھانا نہیں کھایا اپنا خیال رکھے گا تب ہی یہ جنگ جیت پائے گا آجا میرا شہزادہ بے بنا پیار سے وہ ایک بار بے سادان پر ساری کی ساری محبت اٹھا کر اسے آنے کا کہتی ہوئے اپنی چادر گرد لپیٹے اٹھ کر کمرے سے باہر کے سب چلے گی یا اللہ اے صبح اور شام کے مالی اے دل کے ہر جذبے پر کادے رب مجھے حمد دیجئے مجھے اتنی زنگی دے دے کہ میں اس کاؤں اور یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ اچھا کر جاؤں مجھے اتنی محلت دے کہ میں اس نیڈھال پیلزا کو یہ بتا سکوں کہ وہ مجھے بھاگ گئی ہے وہ میرے دل تک آگی ہے مجھے حوستہ اور طاقت دیجئے کہ میں اپنے ہر وادے کا پاس کر سکوں وہ بند آنکھوں سے مدھم ہوتی زہر میں رب سے ہم کلام تھے اور اللہ بھی اس پیارے شہزادے کی ہر دعا سننے والے تھے مجھے اتنی زنگی دے کچھ اتنی زنگی دے کہ میں اپنے زنگی دے خط وقت کر سکوں وہ مجھے اتنی زنگی دے ہم کچھ اتنی زنگی دے جنگی دے کو دیگید مجھے اتنی زنگی دے موسیقا موسیقا